رمضا اکتابی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایواللذین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ کمت صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد 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 مولانا محمد محمد بزرگو رزیز ساتھیوں یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ وحسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا اس پر اس کی بارگاہ میں ہوں تتنا بھی شکر بجال آئے وہ کم ہے گدرگو جیسا کہ آپ تمامی حدرات اس بات سے بہت 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 خوش ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ جس کا نام سفر المظفر ہے مظفر کہتے ہوں کامیانی کو کامرانی کو اچھا ہی کو بل یہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ ہم نے ایسے بابرکت مہینے پوری نحوست کا نام دیا ہے بلکہ ہر اس اچھی تقریب سے ہم رکھتے ہیں جسے جو ہینا اس مہینے میں انجام دینا چاہے جسے شادی بیعہ کے معاملات یا کوئی بھی مبارک چیزیں اس مہینے میں عمل کرنے سے ہمارے معاشرے میں آج بھی ایک قسم کی جو ہینا نہ ہو سکھا ہے جبکہ اسلام میں کیا کہا ہے کہ سفر میں کوئی نہ ہو سکھا ہے بلکہ سفر تو یہ مظفر ہے یعنی یہ تو کامیابی کا مہینہ اس لئے ہمیں تاریخ سے یہ بات ملتی ہے روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ اور خاتون جنت بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ انہا کا جو نکاح ہے جو اب ہے جو شادی ہے وہ اسی مہینے میں انجام دی گئی ہے اب ان ہستیوں سے بڑھ کر اور بابرکت ہو سکتے ہو گئی ہے کوئی ایسی ہستیوں کی جب شادی اس مہینے میں ہو سکتی ہے تو پھر میرے اور آپ کے بھائیوں کی بہنوں کی بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے کیوں اس مہینے میں ہم نے اس انداز کے رسومات کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے بزرگو رزی شادیوں جبکہ اسلام کسی بھی چیز سے نحوست لینے کو حرام خرار دیتا ہے اسلام آنے کے بعد بس اب کوئی چیز ہمارے لئے نحوست نہیں نہیں نحوست ہے ہمارے لئے کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ہم نماز کے لئے مصد نہیں آنے یہ نحوست ہے آزام ہو رہی ہے اور ہم جو ہے ایک دوسرے کی عجیبتیں کرنے میں لگے یہ نحوست ہے بزرگو رزی ساتھ ہوں اس لئے اپنے معاشرے کو بدلے وہ کیسا بدلے جد تک کہ ہمارے اندر دینی فکر نہیں آئے ہمارے گھروں کے ماحول خطئی نہیں بدل سکتے اس لئے فکر کریں اپنے آپ کی فکر کریں اپنے بچوں کی فکر کریں خوران کیا کہتا ہے کہہ لوگو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر واروں کو بھی یعنی اپنے اہل آیال کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ گزرگو رزیز ساتھی ہو یہ بڑا بادرکت نہیں ناچند رہا ہے دیکھو آپ ایسے خیالات ایسے رسومات ہمارے ذہنوں میں اپنا گھر بنا لیے ہیں اب بتاؤ پھر اب ہم سے اچھائی کی توقع کیا ہو سکتی ہماری زندگی زکر اور شکر سے خالی ہماری زندگی دینی معمولات سے خالی ہماری زندگیوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں اب بتاؤ آپ پھر ہماری زندگیوں میں شکون کہاں سے آئے چین کہاں سے آئے جبکہ ہمارا دل تو ہمیشہ ذکر میں مجھول ہونا چاہتے آپ ان اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھیں بتلایا جاتا ہے کہ خریب دیر دو سو سال پہلے جب انگریزوں نے اس ہندوستان پر حکومت کی یہاں خفزہ کیا تو ایک اس حکومت کا ذمہ دار شخص جب حضرت خاجہ غریب رحمت اللہ کی مزار پر گیا آج میں تو وہ دیکھ کر دل رہ گیا لوگوں کی حالات کو وہاں کی قیفیات کو جب وہ پلٹ کر انگلینڈ گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا بتاؤ ہندوستان میں تمہیں کیا نظر آیا تو اس انگریز کے یہ جملے ہیں کہ دیکھو میں نے ہندوستان میں ایک ایسی ہستی کو دیکھا ہے جو زمین میں رہ کر بھی زمین والوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے سبحانہ مہدی بھائید تو بزرگو رزیز ساتھیوں یہ کیوں کیونکہ انہوں نے ذکر اور فکر سے اپنے دلوں کو روشن کر لیا تھا یہ اللہ کے محبوب بن گئے اور جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پروردگار مخدوق کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت کو ڈال دیتا ہے بزرگو حضرت پیران پیر غوث عاظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے آپ کی ایک مریض میں جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں مخلوق کے ساتھ گھرے ہوئے دیکھتا ہوں اور جب بھی آپ کے لنگر خانے کی طرف نظر پڑتی ہے تو ہر وقت میں اللہ کے بندوں کو وہاں پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا ایک حقیر نظرانہ اگر آپ قبول کر لیں تو پھر میرے نصیب کی بات تو حضرت پیران پیر غوث عاظم دستگیر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے ہیں وہ کیا ہے تیرا حقیر جہنہ نظرانہ وہ کہتا ہے کہ فلا شہر جو نیم روز کے نام سے مشہور ہے میں کچھ شہر کی بادشاہت آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں اچھا بات ایسی ہے سن لیں جسے راب کے انہیروں میں اٹھنے کی اللہ نے بادشاہت دے دی ہے اسے نیم روز جیسے بادشاہت بننے کی کوئی خائش نہیں کوئی خائش ہوئے تو بزرگو رجیس ساتھیوں آج ہمارا منبہ مرکز کیا ہو گیا ملیا صرف کمانا کھانا بس کمانا کھانا کمائی کائیسی بھی ہوا آرے کیڑے بس کمانا اور کھانا بچوں کو کھلانا یہی ہمارا مقصد بن گیا ہے زندگی بزرگو اگر آپ جانوروں پر بھی نظر دالے جانور بھی وہی کام کر رہے ہیں بجائے وہ کمانے کے وہ کھانے کا کام کر رہے ہیں اور اپنے اولادوں کو کھلانے کا پھر ہم نے کونسی تیر مان اللہ نے جبکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والی جو ہلا شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ انسانوں کو عطا کی گئی ہے اور اس میں بھی انسانوں میں بھی مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے سیحان بزرگو رزیز صاحب ایسی عظمتیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہمارا بقصد کیا رہ گیا ہے جانور بھی کام کر رہے ہیں وہی کام بند کرتے ہیں بزرگو کم سے کم جانور کو اتنا تو معلوم ہے کہ میرا رسک دینے والا میرا پروردگار ہے اور آج ہم انسان اس پروردگار کو بھی بھولے بیٹھے اس لیے دیکھو آپ آڑے تیڑے کمانے کو آج کے دور میں ہم معیود نہیں سمجھ بری بات اس کو نہیں سمجھ بزرگو یاد رکھو آپ حلال کا ایک لخمہ حلال کا ایک لخمہ جانا انسانی جسم میں جب جاتا ہے تو چالیس دن تک کی عبادتوں میں حلاوت کو پیدا کرتا ہے سمجھان اگر ہم مطمئن رکھنا چاہتے ہیں اتمنان کے ساتھ ہم زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہنا پہ یہ ذکر کیا کرے گا ہمارے دلوں کو اتمنان دے گا جیسے قرآن نے کہا دلوں کا اتمنان کس میں ہے چین کس میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں پوش اللہ اسی لئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میدان محشر میں تمہارے چہرے چودگی کے چاند کی طرح چھنکے تو پھر روزانہ سو مرقبہ کمس کم لا ارہا اللہ کا قلی محب ہے بزرگ اور رزی شاہ تھی ہماری خانقہ اسے لیے آباد کہ وہاں ہمیشہ اللہ کا ذکر روزانہ آج ہم جو حضرت خالی عبد فیض رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں یہ کس وجہ سے آتے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہوئے کوئی اور وجہ نہیں ہے اس کی ان کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں اس لیے داری ہے کہ انہوں میں پوری زندگی صرف اللہ سے محبت کی ہے مزرگ عزیز ساتھی اگر زندگیوں میں چین سکون آنا تو کہ اللہ والوں کے راستے کو اختیار کرنا کھوئے ان کی صحبتیں ہمارے لیے کیمیہ کا کام کر ایک موفے پر ہم لوگ جو ہیں کمزاب کی سرزمین پر سرہن شریف گئے ہوئے تھے جہاں حضرت شیخ احمد فاروق کی سرہن دی رحمت اللہ آلہ آران کر رہے جنہوں نے رادشاہ عقبر کے دین الہی کو رب کر دیا تھا ایسی عظیم ہستی وہاں آرام کر رہے ہیں تو حضرت کی زیارت کے بعد حضرت کے فرزن ایک دوسرے مقام پر روسی یہ ہاتھ میں رہے ہے حضرت خاجہ معصوم نقش بندی رحمت اللہ بڑی عظیم ہستی ہیں سلسلہ نقش بند کی بہت عظیم ہستی ہیں تو فجر کے بعد حضرت کی زیارت کر ہم لوگ حضرت خاجہ معصوم نقش بندی رحمت اللہ کی زیارت ہو جا راستے ہی میں ایک بہت بڑی مظاق قریب نو تس فٹ لمبی مظاق راستے میں جاتے ہوئے آپ اس سے گزر نہ پڑتا وہاں ایک جو میں تختی لگی ہوئی بہت ہم متولی قابل کا بادشاہ غانستان کا بادشاہ وہ یہاں راستے میں دفن ہے تو وہ متولی صاحب کہنے لگے بات پر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہستی ہے حضرت خاجہ معصوم نقش بندی رحمت اللہ کے مرید ہے وقت کے بادشاہ ان کے مرید ہیں اور ان کی یہ مسیح تھی کہ جب میرا انتخال ہو جائے تو مجھے حضرت کو جاتے ہوئے مزار کو جاتے ہوئے جو راستہ ہے اس راستے کے درمیان میں دفن کر دو تاکہ ہر جانے والا تو جائے اسی انداز سے جب حضرت کی زیارت کر کے واپس آئے گا تو اللہ کی رحمتوں کا مزور جو اس پر ہوگا میں یہ چاہتا ہو میری مزار سے جب جو بزرے گا تو رحمت الہی کے کچھ چھ مجھے بھی مجھے سلام تو بزرگو رضی ساتھی وقت کے بادشاہ وں نے بھی ان لوگوں سے ایسی عقیدت رکھی ہے ایسی محط تک رکھی ہے کیوں یہاں خادث دین ملتا ہے لیکن آج ہم کیا کر رہے گرگاہوں کو صرف دنیا بنا کر رکھی ہمارے آرے جو حاضر دی لے فلان کام نہیں ہو روزہ نہ آرہ فلان ایسی ہو روزہ نہ آرہ یقین مانے یقینا دنیا مسائل بھی حل ہوں گے لیکن ان کی جو ہستیہ ہے ان کی پہچان یہ نہیں ہے جو ہم بنائے ہے ان کی پہچان دین ہے یاد رکھے ہاں ان کی پہچان اسلام ہے ان کی پہچان تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام ہے ان کی ہستیاں معمولی ہستیاں نہیں ہے جب آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے وہاں پر وقت کے وادشہ ورنزیو رحمت اللہ علیہ جس نے پونے ہندوستان پر صرف ہندوستان یہ چھوٹا علاقہ نہیں ہمارا اس وقت میں اس کے اندر برمو بھی تھا پاکستان بھی تھا خود بنائے دیش نیپا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر سرلنکہ خود افغانستان یہ پورا ہندوستان تھا اس وقت اس بادشاں نے صرف دو سال چار سال پانچ سال دس سال حکومت نہیں تھی بلکہ پورے جو ہینا پانچاس سال حکومت کی ہے یعنی ایک کم پچاس سال تک اس نے حکومت کی ہے اس اندر پر جب ان کا آخری وقت آیا بادشاہ سے پوچھا گیا کہ آلانگیر بتائیے اب آپ کی آخری خواہج کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھو جب میرا انتخال ہو جائے تو وہ قلدہ باد میں جہاں آپ دفن ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ حضرت زین الدین رحمت اللہ جو بابیس میں خاجہ سے مشہور ہے جہاں پر حضور کا جبہ مبارکہ رکھا ہوا اور وہ جبہ مبارکہ جو شبہ میراج اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب کو جنتی لباس کے طور پر اللہ کے حبیب کو پہنایا تھا وہ جبہ مبارکہ قلدہ باد میں آج بھی موجود تو وہ جبہ مبارکہ جس کے پاس گیا وہ خاجہ کہنایا اس مبارکہ تو آج جس سرزمین پر رکھا ہوا ہے جس بارگاہ ہمیں رکھا ہوا ہے وہ بابیس کے قضاء سے مشہور ہی تو حضرت عالمگیر عرنزیم رحمت اللہ نے اپنی وسیعت میں یہ بات لکھی کہ جب میں مر جاؤ ہوں تو حضرت شیخ زیم الدین رحمت اللہ کہ آستانے پر ایسی جگہ مجھے دخل کر دو جہاں پر حضرت کی مزار کو اگر گسل دیا جائے تو مزار کے سینی پر آج بھی موجود ہے آج بھی اگر آپ خند آج شریف جائیں گے حضرت عرنزیم رحمت اللہ اللہ کی مزار پر آج بھی وہ جنال شامل ہے آج بھی وہ حیرت وہاں پر ہے بندہ جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ ٹک نہیں سکتا لیکن آج بھی آج کی مزار مبارکہ پر ایک سبزے کا درخ اٹھا ہوا ہے بتلایا جاتا ہے اس کی شان یہ ہے اس مزار کی آج بھی آرنزیم رحمت اللہ 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 سکی رضا کے لیے بزار تبی تو ان کی زندگیوں میں شکون تھا چین تھا ہماری زندگیوں میں دیکھے آئے ہمارے بچپن میں یقین مانے آپ تیس پہتیس سال پہلے چلے جائے گھروں میں صرف ایک ہنڈی بنتی تھی صرف ایک ہنڈی صبح میں اگر ڈال بنی پورا تین ٹائم بھئی ڈال کھانا پڑتا اور روڈیوں کا استعمال زیادہ چاہوان بہت کم جہنا بلا کر پھر دوسرے دن ہی دوسری ہنڈی بنائے کرتی لیکن گھر پہ اگر کوئی مہمان آتا یقین مانے آپ بچے تو بچے ہیں بودھے بھی اس مہمان کی ملت سمجھ کرتے کہ آپ آئے ہیں تو ایک دن میں مجھ چند دن رہے ہمارے پاس دن اتنے بڑے تھے آج کیا ہوگیا بھولو آپ دولت کے امبار ہے ہمارے پاس آج کھانے کے کیسے حالات ہیں دیکھو آپ گھروں کا فریج کھولو آپ آج بھی فریج وں اتنا اللہ نواز میں کے بعد بھی ہمارے دل اتنے چھوڑے ہو گئے ہے کہ ہم کسی رشتے دار کو برداش کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں مہمان آگیا یقین نہ ہمارے عثمانیہ جس کی برچہ رکھ دیئے ان سمجھ جانا یہ آخری بیش یہ ہمارے دلوں کی کی رشتے حد سے زیادہ تم جو جبکہ اللہ کی حبیب نے کیا خرم ہو اگر تم اپنی زندگیوں میں برکتے چاہتے ہو اپنے بچوں کی زندگیوں میں برکتے چاہتے ہو اپنی کائیوں میں برکتے چاہتے ہو اپنے گھروں میں برکتے چاہتے ہو تو رشتوں کو جوڑ کر رکھو رسطوں کو توڑ کر مد لیکن آج حالات دیکھا اس کے ہو رہا کیا ہم کود ہماری نگاہوں سے دیکھ رہے ہماری موقع ہے ہم کو کود اندازہ نہیں ہو آج یہ کپڑے پہل لیے پہل لیے کل بھلا ایسے کپڑے ملتے نہیں ملتے اس کا کوئی اندازہ نے یاد رکھا موت ایسے انداز سے آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم عبرت لینے کو تیار نہیں آج بھی دین کی طرف پرنٹنے کو تیار نہیں ہے لاکڈون جیسے وقت میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی جوانوں کے لاشوں کو خبروں میں بخنایا ہے لیکن پھر بھی مساجد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے مزرگو رزیز ساتھیوں دھروں میں برکتیں چاہتے ہو دلوں میں جو ہے ناسکون چاہتے ہو آپس میں محبت سے رہنا چاہتے ہو تو یقین مانو آپ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو نماز کے ساتھ ساتھ حبیب پاک علیہ السلام پر روز آنا درود شہیر بھیجنے کو لازم کر لو اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو اتمنان دیتی ہے دولت جتنی آئے گی سکول ہرگز ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا بے چینی اتنی رہے گی اور اگر زیدر و اسکار سے ہمارے دل پر رہے بھرے ہو رہے دولت بھلا ہمارے پاس کچھ نہ ہو دو دل کا بھی اگر میں فاخص ہوں یاد رکھو آپ پھر بھی اگر میرے دل کی طرف میں دھولتے دیکھتا ہوں تو وہ دل پھر بھی میرا مطمئن نظر آتا ہے تو یقین مانے وہی زندگی زندگی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے سب سے پہلے مولا مجھ بلنے والے کو صحیح مانو ہیں تو اپنے ذکر کی لذت اتا کر حبیب پاک علیہ السلام کی محبت اتا کر حضور کے صحابہ کی محبت اتا کر حضور کے آل کی محبت اتا کر حق پر بردگار سننے والوں کو بھی اسی جو ہےنا قولت سے نواز وَمَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَىٰ جو حضرات سنتِ